اے میرے بچے اپنے خواب کو بیان مت کرنا نکتہ یہ للا کہ چھوٹوں کو بڑوں کی کبھی نہ بھی سننے کی عادت ڈالی جائیے چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی عادت ڈالی جائیے کبھی بڑے بول دیتے یہ کام نہیں کرنا ہے چلو بات میں یہ کام ابھی نہیں تو چھوٹوں کو بڑوں کی نہ سننے کی عادت ڈالی چاہیے اچھا یہ تو چھوٹوں سے کہا گیا بڑوں سے یہ کہا گیا اگر آپ چھوٹوں کو کسی چیز سے منع کر رہے ہیں تو اس کا ریزن بتا دیں سبب بتا دیں تاکہ چھوٹا یہ نہ سمجھے کہ مجھے ڈال رہے ہیں اور خام خام میرے اوپر زور زبردستی کر رہے ہیں یہ کہا گیا لا تفسس روئیہ کا اپنا خواب بیان مت کرو چھوٹے کو بڑوں کی نہ بھی سننے کی عادت ڈالی چاہیے پھر انہوں نے کہا اگر آپ اگر اس خواب کو تم بیان کر دو گے کسی سے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے حسد لے جائیں تمہارے خلاف سازش کرنے لگے یہ قصہ نہ بیان کرنے کا ریزن بتا دیا گیا تو بڑوں کو چاہیے کہ جس چیز سے منع کر اس کا ریزن بھی بتا دیں یہ بڑوں کو تعلیم دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل ان کے بھائیوں کے تئیں خراب نہ ہو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سارا معاملہ شیطان کو پر ڈال دیا اند الشیطان علی الانسان عدو فو مبین دو آدمیوں کے درمیان جو جھگرے لگانے والا ہے وہ شیطان میں تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دل ان کے بھائیوں کے تئیں خراب نہ ہو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ایک میٹنگ ہوئی بھائیوں کی تین مشورے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر روکتلو یوسف اور ایک مشورہ ہی آیا ان کو وَتْرَحُوا عَوْبَن کسی زمین میں لے جا کر گھڑال دو جہاں پر پانی نہ ملے جہاں پر کھانا نہ ملے مر جائے گا تو بڑا جو تھا ان میں یہودہ اس نے یہ کہا لا تقتلو یوسف یوسف کو قتل مت کرو کسی ایسی سرزمین میں بھی مٹھا رہا ہو ایسی جگہ ڈال دو کہ جہاں کچھ بچنے کا امکان ہو اسے کسی کوئے کے اندر ڈال دو جو کسی راستے کے اوپر ہو کوئی خافلہ آئے گا لے کر چلا جائے گا دیکھو دو مشورے جو آئے اس میں بچنے کا امکانات نہیں تھے پہلے مشورے میں تو بچنے کا امکان نہیں تھا اقتلو یوسف یوسف کو قتل کر دو بچنے کا امکان ہی نہیں ان کو کسی ایسی سرزمین میں ڈال دو جو بے آب ہو گیا ہو وہاں بچنے کے امکانات تو ہیں لیکن بہت کم اور تیسرے کسی ایسی کوئے میں ڈال دو کہ کوئی کافلہ گدرے اور لے کر چلا جائے بچنے کے مکمل امکانات اس مشورے کو پر عمل ہوا بھائی آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ بھیج دیئے بھائی کو تاکہ ہمارے ساتھ کھیلے کھائے اس کا مطلب ہے کھیل کو جائز ہے مگر حدود شریعہ کی پابندی کرتے ہوئے جی ہر کھیل جس میں حدود شریعہ کی پابندی ہو وہ ایسے بعض کھیلوں کے بارے میں ڈائریک کہہ دیا گیا یہ حرام جیسے شترنج کھیلنا نرد نرد کہتے ہیں بیک گیمن انگریزیوں اس کو بیک گیمن بلکے چیس اور بیک گیمن نرد اور چیس یہ کھیل حرام قرار دیا گیا ہے اور ہر وہ کھیل جس سے نمازوں کے اوپر کسی شریعت کے کسی آئین اور اصول کے اوپر اثر پڑے تو وہ کھیل ناجائز ہے لیکن حدود شریعہ کی پابندی کرتے ہوئے کھیل جائز ہے عرسیلو مانا قدی ارتا بھائی کو ہمارے ہمارے ساتھ بھیج دیتی چاکہ ہمارے ساتھ کھیلے یعنی کھیل ناجائز اگر حدود شریعہ کے تحت کھیل ہو تو اچھا پہلے تو آپ نے پسو پیش کیا میں ڈرتا ہوں کہیں بھیڑیاں نہ کھا جائے تم لوگ اس کو اکیلہ چھوڑ دو کہا کہ ہم اتنے طاقتور پوری جماعت ہم ہیں بھلا ہماری موجود میں بھیڑیاں کیسے کہا سکتا ہے بہرحال حضرت یاقوب علیہ السلام نے ان کے ساتھ کر دیا لے گئے اور ان کو اٹھا کر کے کوئے میں ڈال دیا ان کو ننگا کر دیا وہ کپڑے ہی اتار لئے اور ایک بھیڑ زبا کر کے اس کے خون میں اس کو لطپت کر کے شام میں روتے ہوئے آئے شام میں روتے ہوئے آئے ایک سوال یہ یہ دن ہی میں تو نہیں آگئے شام میں کیوں آئے اور وہ بھی روتے ہوئے اس وجہ سے تاکہ جھوٹ بولیں تو اندھیرے میں اندھیرے میں پہچان نہ سکیں ان کے باپ یہ جھوٹ بولنا ہے اس کا مطلب the face is index of mind چہرہ اندروں کا آئینہ دار ہوتا ہے آدمی جب جھوٹ بولنے لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے جھوٹ بولنا ہے تو یہ لوگ اندھیرے میں آئے تاکہ جھوٹ بولیں تو کم سے کم حضرت یہاں کو پہچان نہ سکیں اور روتے ہوئے کیوں آئے رونے کی بھی وجہ تھی کہ جب رونے لگیں گے تو ہمیں روتا دیکھ کر کے باپ کا جو غم ہے صدمہ ہے وہ صدمہ تھوڑا کم ہو جائے اب ایک آدمی کو یہ بتایا جائے کہ تیرا باپ مر گیا ہے یا تیری والدہ کا انتقال ہو گیا اور یہ بھی بھو بھو رونے لگے تو وہ تھوڑا صدمہ تو ہوگا لیکن وہ دیکھے گا سارے لوگ رو رہے تو اس کا غم ذرا ہلکا ہو جائے گا تو ایک تو یہ شام میں آئے تاکہ ان کا جھوٹ نہ پکڑا جائے دوسرے روتے ہوئے آئے تاکہ صدمہ کہہ رہا نہ ہو باپ کو وہ کہنے لگے کہ ہم وہ گئے دوڑنے کے لیے ریس لگانے کے لیے اور اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیا بیڑی آیا کھا گیا یہ دیکھئے ایک نکتہ یہاں یہ بتایا گیا کہ قتل ایک ایسا جرم ہے دنیا کا تمام جرموں سے الگ ہے یہ کہ قاتل کتنی ہی احتیاطیوں نہ برتے قتل کرنے والا مرڈر کرنے والا وہاں کوئی نہ کوئی کلو کوئی نہ کوئی ایسا سراغ چھوڑ جاتا ہے کسی ایڈی باتیں پہنچ جاتے ہیں یہ طریقہ ہے تفتیش کرنے والے مفتشین اس کلو کو پکڑ کر ایک قاتل تک پہنچ جاتے ہیں یہ ایسا جرم ہے کہ قاتل کتنا ہی احتیاط کیوں نہ برتے کوئی نہ کوئی کلو کوئی نہ کوئی سراغ چھوڑ جاتا ہے جس سراغ کی تفتیش کرتے ہوئے جس سراغ کو کام میں لاتے ہوئے آدمی یا مفتش تفتیش کرنے والا قاتل تک پہنچ جائے گا انہوں نے بڑی احتیاط کی تھی خون آلود تو کر دیا ہے کپڑا مگر پھارا نہیں یہ غلطی ہو گئی اس لیے کہ بھیڑی آگر کھاتا تو کپڑا پھٹا ہوا ہوتا یہ ایک کلو مل گیا حضرت یاقوب علیہ السلام نے کہا سمجھ گئے کہ یہ لوگ میرے بچے کے ساتھ کچھ کر کے آئے ہیں جو بول رہے ہیں اس کے بعد دکھتے بکاتے مصر پہنچے عزیزہ مصر نے خریدا اس کے بی بی نے آپ کو ورگلایا اور کئی دروازوں کے اندر بولایا اور کئی دروازوں کے اندر بولانے کے بعد بیوی نے ان کو گناہ پر آمادہ کرنا چاہیے اور کہا قرم آدھ اللہ انہوں ربی احسن مطلع ہے اس نے مجھے اتنا اچھا مقام دیا ہے اچھی جگہ لگا ٹھہرایا میں دکھتا بکاتا یہاں پہنچا اور میں یہ کام نہیں کر سکتا اور یہ بھاگنے لگے بھاگنے لگے دروازے کھلتے گئے اس سے ایک نکتہ یہ ملا کہ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے بکی آپ بچانا یا اللہ کا کام گناہوں سے بچانا لگ آج لوگیں کہتے ہیں ارے آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے ہم اکیلے اکیلہ چنہ کیا بھار پھوڑ سکتا ہے سارے لوگ بگڑے ہوئے ہم ہی اچھے بن کر کے کیا کریں گے نہیں وہاں پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہو اگر برائی سے حضرت عیسیف علیہ السلام بھاگے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لئے راستہ کھل دیا تم گناہ سے بچنے کے لئے دوڑے نا اب دروازہ کھلنا اللہ کا کام ہے بچانا اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے یوسف کا طریقہ تو اختیار کرو گناہوں سے بچانا جو اللہ تبارک و تعالی کا کام گناہ سے بچا دیا آخری دروازے پر پہنچے تو اس کا شور موجود حضید عبیسر فوراں دیکھو چونکہ یہ محبت نہیں تھی حوصت تھی فوراں کہنے لگی اس آدمی کی سزا کیا ہو جو تیری بیوی کو ریپ کرنے کے در پہ تھا اور تیری بیوی کو اوپر دست دراتی کرنے والا اب حضرت عیسو پریشان ہے یہ کیا ہو گیا یہ کیسی بات کر رہی ہے اس کے بعد اسی جو قوم میں سے ایک آدمی نے ایک شاہد نے یہ فیصلہ کیا کہ بنہگار کون ہے ایک طریقے سے معلوم کیا جا سکتا ہے اگر کمیس آگے سے پڑی ہے تو حضرت عیسو بنہگار ہے کمیس پیچھے پڑی ہے یہ عورت بنہگار ہے اس لیے کہ اگر دسترازی کر رہے ہوں بچنے کے لیے تو سامنے سے کرتا پھٹنا چاہیے تم مرد بنہگار ہے اور پیچھے سے اگر پھٹا اس کا مطلب عورت بنہگار ہے دیکھا گیا دیکھا گیا کمیس پیچھے سے پڑی دی کہا عورتوں کا مکرہیز ہی ہوتا ہے ان کا مکر بہت ہی عظیم ہوتا بہت پڑا ہوتا ہے اور کہا یوسف آرکان ہارا اے یوسف اے راز کرو یہ بات کسی سے کہنا میں نہ مگار ہوگا باقیدہ حضرت عیسو علیہ السلام پھر سے گھر میں رہنے لگے اب یہ بات لیک ہو کر کے پورے شہر میں پہنچ گئی اور مصر کی عورتوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا کہ اے عدیدہ مصر کی بیوی اتنے بڑے پوشٹ پر رہنے والا آتی ہیں اس کی بیوی کا یہاں اپنے غلام کو چاہتی ہیں اس نے بلایا سب کو جن جن عورتوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ میرے بارے میں ایسی ایسی بات کرتی ہیں بلایا سب کو گاؤ تکیہ دے دیئے چھوڑی دے دیئے پھل کھانے کے لیے دے دیئے اس کے بعد کہا جائییا نکلے تو اتنے حسین تھے وہ کہ ان کی حسین صورت دیکھ کر کے انہوں نے بجائے پھل کٹنے کے اپنے انگلیاں کٹ لیا اب ابھی تو ایک پیچھے لگی تھی ساری عورتیں ان کے پیچھے لگنیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا تھی قَالَ رَبِّسْتِ جُنُو اَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدُونَنِ إِلَيِّ اے اللہ مجھے قید خانہ پسند ہے اس سے اس سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ بلا رہی ہے اس کا مطلب یہ وہ بلا رہی تھی اور بہت ساری عورتیں بلا رہنے لگی یہ درونے نہیں لے جمعہ کسے گا ہے یہ جس کی طرف مجھے بلا رہی ہے اللہ مجھے اس سے زیادہ قید خانہ پسند ہے اللہ تعالی نے دعا قبول کر لی اور عدیزِ مصر نے بھی یہ دیکھا کہ میری بیوی کی بدنامی ہو رہی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے عورتیں آئی ہوئی تھی ان لوگوں نے بھی دیکھا یہ تو فتنہ ہو جائے گا لہذا ان کو جیل بھیج دینا ضروری ہے جیل پہنچے تو جس دن یہ گئے دو نوجوان بھی داخل ہے وہ دخلا ماؤس جنہ فتح یا نہیں ایک نانبائی تھا اور دوسرا وہ ساکی تھا شراب پلانے والا دونوں کو پر الزام تھا الزام ابھی ثابت نہیں ہوا تا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بارشاہ کو زہر دینے کی کوشش کیے شراب پلانے والے ساکی نے یا نانبائی نے دونوں کو لا کر کے ڈال دیا گیا دو میں نے خواب دیکھا اور آ کر کے بیان کیا کہا کہ انہا نماکمین المحسنین ہم آپ کو اچھا دیکھتے ہیں لہذا ہم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر بتائیے اس سے پتہ ہی چلا خواب کی تعبیر کسی اچھا آدمی سے پوچھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح فتر کی نمات پڑھانے کے بعد مختلیوں کی طرف گھوم جاتے اور پوچھتے کہ کسی نے کوئی خواب دینا اور دو بیان کریں بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے ساکی نے بھی کہا میں نے خواب دیکھا ہے نان بھائی نے بھی کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہا کیا تو ساکی نے کہا کہ میں انگور نہیں چھوڑا یعنی آسر و خمرا اور دوسرے نے کہا کہ میں اپنے سر کے اوپر تشت رکھے ہوئے جس میں روٹیاں ہیں اور چڑیاں آ کر کے روٹیاں لے جا رہی ہیں تو نبی نے یہ کہا حضرت یوسف نے تم لوگ پھیرو کھانا آنے دو اس کا مطلب قردیوں کو کھانا دینے کا جیل کے اندر رواد پہلے ہزتا کھانا آنے دو تب تک میں ایک بات کہتا ہوں تم لوگوں سے اس کے بعد خواب کی تعبیر بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی موقع ملے چاہے وہ جیل ہو چاہے شادی کا موقع ہو چاہے مرنی کا موقع ہو چاہے کسی کوئی بھی موقع ہو موقع مل جائے تو دعوتِ توحید پیش کر دو جیل میں بھی دعوتِ توحید پیش کر دو یعنی مومین جہاں بھی رہے کسی کی موت میں جائے موت میں وہاں بھی اگر موقع دے کے تو دعوتِ توحید پیش کر دے اسلام کو پیش کر دے خوشی میں جائے شادی میں شریک ہو موقع ملے تو مہاں پیش کر دے جیل میں جائے وہاں بھی پیش کر دے اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا جب تک کھانا آتا ہے تب تک وہ دعوتِ قوہد پیش کر رہے ہیں یا صاحبہ اسی جنی اے میرے قید کے دوستوں اے میرے جیل کے ساتھیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی جب مخاطب کرے تو مدرو کو پیار سے مخاطب کرے یا ڈائرک لٹ مار دیتے ہیں یہ کافر ہے یہ فاسق ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایسی لوگوں نے پران کو پڑھانے چاہی ہیں لوگ جاہی ہیں اب جہالت کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں یا صاحبہ اسی جنی اے میرے قید کے دوستوں یہ کون حضرت یسیب علیہ السلام کے پیغمبر کہہ رہا کسے وہ کافروں سے وہ جو دو لڑکے تیار سے زمین رہے ہیں اَعَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ عَوِلَّهُ الْوَعِدُ الْقَحَارِ ایک رب بہتر یا کئی ظاہر ہے کہ کوئی پاگل ہی نہیں کہہ سکتا کہ بہت سارے معبود بہتر ایک ہی کو بولے گا اور اس کے بعد پھر خواب کی تعلیم بتائی خواب کی تعلیم کیا بتائی کہ ساقی تو بچ جائے گا اور تو پھر سے باشا پہ شراب پلانے لگے گا اور نان بھائی تو نے جو خواب دیکھا ہے کہ سر پر تشت اوپر سے چڑیاں روٹیاں لے جا رہی ہیں تو جب سولی ہو جائے گی فاسی ہو جائے گی اور سچمچ ایسا ہی ہوا اور جب یہ ساقی نکلنے لگا کہا کہ تم تو بہتر یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے آپ بے خصور ثابت ہو گئے اور آپ کو جیل سے نکال لیا گیا ہے آپ فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّعُ نَفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورُ الرَّحِيمِ کہ اب جب کی میں بے خصور ثابت ہو گیا ہوں ایک تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بدکاری میں ملوث ہونے سے محفوظ رکھا اور دوسرے میرے اوپر جو الزام لگا کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا اس سے بھی میں بری ہو گیا تو اس کا کریڈٹ میں اپنے نفس کو نہیں دیتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ورنہ نفس تو برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے خود کی لگام نفس کے ہاتھوں میں نہیں دینے لیا اس کو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہے کہ میں نے اپنی لگام خواہشات کے ہاتھوں میں نہیں دی ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتا اور میں بے قصور ٹھیر کر کے جیل سے نہ نکلتا نفس کی تین قسمیں نفس امارہ نفس لوامہ نفس مطمئنہ نفس امارہ یہ ہمیشہ آدمی کو بدی کی طرف مائل کرتا ہے اسے برائیوں کی چاٹ لگی نہیں ہے اسے برائی کرنے میں مزہ آتا ہے اسی وجہ سے یہ برائیوں کا بہت زیادہ حکم دینے والا ہے اور ایک نفس ہے نفس لوامہ کہ انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے اور اسے ڈانٹتا ہے اللہ تعالیٰ نے سور قیامہ میں اسی کی قسم کھائی ہے لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ یہاں ہے وَمَا اُبَرِّوْ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّوْ یہاں نفس امارہ کا بیان ہے جو نفس آدمی کو بہت زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سور قیامہ میں جس نفس کی قسم کھائی ہے وہ نفس نفس لوامہ ہے جو انسان کو برائی کا حکم نہیں دیتا بلکہ برائیوں کو اوپر ڈھاٹتا ہے ملامت کرتا ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے جب آدمی کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر برائیوں سے احتراز کرتا ہے اور جہاں تک ہو سکتا ہے وہ اللہ کی اطاعت اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي اے نفس مطمئنہ چل لوٹ اپنے رقبی طرف تو اللہ سے راضی اللہ تُس سے راضی راضیتم مرضی یعنی تو اللہ سے راضی اللہ تُس سے راضی تو فَدْخُلِي فِي عِبَادِي میرے خاص بندوں میں تو داخل ہو جا وَدْخُلِي جَنَّتِي اور میری جنت میں داخل ہو جا تو یہ تین قسم کے نفسہ ہیں نفسِ اممارہ نفسِ لوامہ نفسِ مطمئنہ یہاں نفسِ اممارہ کا بیان اس کے بعد بادشاہ نے ان کو اپنا مقرب بنا لیا اور خواب کی تابیر جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ سات سال خوشحالی کے ہوں گے پیداوار اچھی ہوگی اور اس کے بعد جو سات سال آئیں گے وہ قہد کے سال ہوں گے لہذا ان سات سالوں کے اندر جو پیداوار ہو اسے ایک خاص مقدار میں لوگوں پر تقسیم کیا جائے اور ایک اچھی خاص مقدار اسٹور کر لی جائے تاکہ قہد کے سات سالوں کے اندر کام آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا کہا قَالَ جَعَلْنِي أَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ اِنِّي حَفِيظُ الْعَلِيمُ آپ مجھے فوڈ منسٹر بنا دیجئے زمین کے خزانوں پر مجھے نگرہ بنا دیجئے میرے اندر دو صفت ہیں ایک تو میں امانتدار ہوں حفیظ ہوں حفیظ کا مطلب یہ ہے کہ غلے کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے مجھے اچھی طرح معلوم ہے اسی وجہ سے میں حفیظ ہوں اور کس طریقے سے اس کو تقسیم کیا جائے یہ میں جانتا ہوں تو میں حفیظ بھی ہوں اور علی بھی ہوں حفیظ ہوں غلے کو کس طرح سٹور کیا جائے پیداوار کو کس طرح پڑھایا جائے اس کے لیے میں اہل ہوں اور میں حفیظ ہوں اور کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے اس کا میں عالم ہوں علیم بھی ہوں دو صفتیں بھی آپ نے اپنی بیان کر دی یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا آج کل کی طرح آدمی اپنے آپ کو کسی عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ کوئی عہدہ مانگے تو اسے عہدہ نہ دو تو یہاں معاملہ ایسا ہے کہ باقاعتہ اس کے لیے کونویسنگ ہوتی ہے ایک نیتہ دوسرے نیتہ کی برائی کرتا ہے اور اس کی پوری زندگی کے کچھے چٹھے نکال دیتا ہے ان تمام چیزوں کا جواز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے عہدہ مانگے اسے عہدہ مت دو اب حضرت یوسف علیہ السلام تو عہدہ مانگ رہے ہیں نا اجعلی علی خضائلی لرز اس کا کیا جواب ہے جواب اس کا یہ ہے کہ اگر آدمی کو اپنی صلاحیت اپنی قابلیت اپنی اہلیت اپنی استعداد اپنی ایبلیٹی کے اوپر اعتماد ہو اور وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ اس قومی امانت کو سمجھ سمحالنے والا مجھ سے اچھا کوئی نہیں ہے کسی اور دوسرے کے ہاتھ میں یہ قومی امانت آگئی تو لوگوں کو پریشانی ہوگی تو اپنے آپ کو اس وقت پیش کر سکتا ہے عہدے کے لیے اس شرط کے ساتھ وہ اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے یعنی مقصود شکم پروری نہ ہو بلکہ نفع رسانی ہو مخلوق کی یعنی لوگوں کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو اپنا گھر بھرنا اپنا بینک بھرنا یہ مقصود نہ ہو شکم پروری مقصود نہ ہو بلکہ مخلوق کی نفع رسانی مقصود ہو تو آدمی اپنے آپ کو کسی بڑے عہدے کے لیے پیش کر سکتا ہے ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا فَلَمَّا كَلْ لَمَهُ جب بادشاہ نے بِالْمُشَافَحَوْن سے گفتگو کی جس کو عربی میں المحاورہ کہتے ہیں اور انگریزی نے اس کے انٹرویو کہتے ہیں فَلَمَّا كَلْ لَمَهُ بادشاہ نے براہ راست آپ سے بات چیت کی اس میں ایک تعلیم دی گئی ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں دیکھ کر کے خالی عہدے مت دیا کرو بلکہ آدمی سے بِالْمُشَافَحَحَوْن کو افتگو کرو اس کے تجربات معلوم کرو آج ہر میدان میں چاہے وہ سیاسی ہو چاہے اقتصادی ہو چاہے وہ معاشی ہو چاہے وہ تعلیمی ہو ہر جگہ چاپلوس قسم کے لوگ بھوسے ہوئے ہیں ایک اسکول کے اندر ایک ادارے کے اندر اگر کوئی آدمی بھوس گیا تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے قرابت داروں کو اپنے رشتے داروں کو جو نا اہل ہی سہی بس کسی طریقے سے ان کو اپوائنٹ کرلوں اس طرح معاشرہ ایک دوسرے غلط روٹ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور اہل حضرات جو ہوتے ہیں قابل حضرات باصلاحیت حضرات وہ مارے مارے پھرتے ہیں بہت سارے قابل لڑکوں کو امیسی لڑکوں کو میں نے رکشہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے پوچھا کہا کہ بھئی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ کہے رہے نوکری نہیں ملے لیے اور اداروں میں جاؤ تو ایسے لوگ بورڈ کے اوپر کھڑے رہتے ہیں جو ان کو پڑھانا نہیں آتا دیکھ دیکھ کر کے وہ شرح وہ قلید دیکھ دیکھ کر پڑھاتے ہیں یہ حال ہے تو بڑی بڑی ڈگرییاں دیکھ کر کے ان کو احتامت دو بلکہ بالمشافہ ان سے گفتگو کرو اور ان کے تجربات کو جانو پرکھو اگر وہ سچ مچ لائق ہیں تو ان کو اہدہ دے دو باقاعدہ اس نے بالمشافہ گفتگو کی فلمہ کلمہو قول انکلیو ملدین مکیونہم آج سے آپ ہمارے مقرب ہیں اور جو اہدہ آپ نے مادہ ہے وہ اہدہ آپ کو دیا گیا ایک سوال یہاں اور بھی ہے نفس امارہ کے تعلق سے کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے تو اس طریقے کا نفس جو برائی کا حکم دے اللہ تعالی نے وہ نفس انسان کے اندر کو رکھا ہے ضرورت کیا تھا بھئی ایک نفس ہے جو آدمی کو برائی کی طرف اُبھارتا ہے برائی کی طرف لے جاتا ہے ایسا نفس انسان کے اندر رکھنے کی کیا ضرورت تھی جواب اس کا یہ ہے اس وجہ سے تاکہ انسان کی آزمائش خیر و شر میں ہو اور انسان کی آزمائش خیر و شر میں مطلوع ہے اس لیے کہ اسے بتا دیا گیا کہ یہ جنت کا راستہ ہے یہ جہنم کا راستہ ہے بتا دیا گیا اور نفسانی خواہشات بھی رکھ دی گئیں اور نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے بھی صلاحیتیں رکھ دی گئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ انتہان میں کامیاب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے خیر و شر دو راستے بتا دی گئیں اور دونوں طریقی خواہشات رکھ دی گئیں ایک نفسانی خواہشات اور اس طریقے سے ملکو کی صفات اب بندے کو اختیار ہے کہ وہ کی صفت کو ڈیولپ کر کے کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اور کہاں جاتا ہے ایک نکتہ اور بھی ہے کہ کیا کافر اور لادینی حکومت کے اندر کافرانا نظام کے اندر اہدہ قبول کرنا جائز ہے جیسے سیکڑو اسکولز ہیں سیکڑو ادارے ہیں کہ وہاں سے گورنمنٹ کی ایڈ آتی ہے جائز ہے اس لیے کہ اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت یسف علیہ السلام اس مشرق بادشاہ کیا اس کافر بادشاہ کی یہ پیشکش قبول نہ کرتے اور اس کا اہدہ نہ سبھالتے اس کے بعد قہد کے سات سال آئے خوشحالی کے بعد اور اس قہد سالی کا اثر کنعان تک پہنچا جہاں کہ حضرت یسف علیہ السلام ان کے والد نے دسوں بیٹوں کو بنی امین کو رکھ لیا دسوں بیٹوں کو غلہ لانے کے لئے مصر بھیجا یہ اونٹوں پر وہاں سے سفر کر کے مصر آئے حضرت یسف علیہ السلام غلہ کی تقسیم میں مصروف تھے نظر پڑی کہ کنعان کا ایک قافلہ ہے اور دیکھا کہ تم میرے دس بھائی ہیں فعارفہوں وہاں لوگ ان کے لون ان کو تو آپ پہچان گے لیکن وہ یسف کو پہچان نہیں سکے اس لیے کہ بچپن ہی میں انہوں نے کنعان چھوڑا تھا اور اب تو بڑے ہو گئے اور اگر شک بھی گزرتا تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ جس بھائی کو ہم نے کنع میں پھینک دیا ہے وہ مصر کا باک شاہ بن چکا ہے حضرت یسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا فعارفہوں وہاں لوگ ان کے لون یسف علیہ السلام نے فورم کو پہچان لیا جبکہ وہ حضرت یسف کو پہچان نہیں سکے بڑے تپاک سے ایک مقام پر اتارا ان کی اچھی زیافت کی اور غلہ لدوہ دیا جب چلنے لگے تو کہا کی گھر میں گھر کون کون ہے جبکہ سب کو معلوم حضرت یسف معلوم کہا کی امی ہے اببہ ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے کہا کی اب آنا تو اس کو لے کر آنا ورنہ کہ اللہ نہیں ملے گا فَإِلَّمْ تَعْتُونِ بِفَلَقْ كَيْلِلْكُمِنْدِ وَلَا تَقْرَبُونَ اگر اس کو لے کر نہیں آئے تو کوئی گھلہ واللہ نہیں ملے گا میرے پاس بھی مت آنے وَلَا تَقْرَبُونَ میرے قریب بھی مت ہوں اس کو لے کر آنا کہا قَالُ سَهُرَا بھی دعا نُو اب آو اببہ چھوڑیں گے نہیں لیکن ہم پرچا کر کے ان کو کسی طریقے سے ان کو لائے گے اور جب وہاں پہنچے جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ قیمت لوٹا دی گئی کہا کی یا آبانا ما نبخی اے اببہ آپ کیا چاہئے اب یہ جو پیسہ لوٹا دیا گیا ہے اس سے ہم دوبارے اگر نہ نہ سکتے ہیں اور ایک خیال اور گزرا کہ شاید بھول سے یہ روپیہ واپس آ گیا ہے تو چل کر کے وہاں دے دیں گے گھلے کی قیمت واپس کر دی تھی راستہ ہموار کر دیا تھا دوسری بار آنے کے لئے تو حضرت یعقوب نے کہا لگتا ہے عزیز مصر بہت ہی اچھا آدمی ہے اور بہت ہی نیک دل ہے اور بہت ہی پاک دینت ہے ٹھیک ہے جاؤ کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھائی کو ساتھ لیتے آنا بھائی کو پھر بھائی بھولے جارے کہنے لگے ہم ان کی حفاظت کریں گے ہم اس کی حفاظت کریں گے کہا اسی طریقے سے جس طریقے سے یوسف کو لے گئے تھے اسی حفاظت کرنے کے لئے بنی امین کو لے جاؤ گے اب میں تمہارے اوپر اعتماد نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کے اوپر اعتماد کرتا ہوں اور اس کی حفاظت میں میں بنی امین کو دیتا ہوں پہلے تمہاری حفاظت کے اندر دیا تو تم نے کون سا تیر مار لیا کو کر کے آگے میرے بچے کو اور اب دوسرے کو لے جا رہا ہوں کہتا ہے حفاظت کریں گے میں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں وہ ارحم الرحمے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ آدمی کے قول و قرار پر اعتماد نہیں بلکہ ہمیشہ ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توقل کرنا چاہیے اور کسی چیز کو انسان کی حفاظت میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں بطور امانت دے کر کہ گھر سے نکلنا چاہیے کہ اللہ میں اس جیس کو تیری امانت میں دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ کون حفاظت کرنے والا ہے کسی چیز کی فاللہ خیر حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا یعقوب کی زبان سے کہ اللہ سے زیادہ بہتر حفاظت کرنے والا کوئی نہیں وہی بہتری محافظہ ہے فاللہ خیر حافظہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا اللہ ہے لہٰذا کسی بھی چیز کو اگر حفاظت میں دینا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت تو انسان کیا حفاظت کر سکتا ہے کسی چیز کی کہا کہ ٹھیک ہے بچے کو لے جاؤں میں نے اللہ کی حفاظت میں دے دیا اب جب چلنے لگے کیا رہو بھائی تو ایک نصیحت باپ نے وَقَالَ يَا بَنِيَ لَا تَدْخُلُ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَدْخُلُوا بِالْأَبُوا بِالْمُتَفَرِّقَةَ وَمَا اُفْنِيَانْتُمْ مِنَا اللَّهِ مِنشَئِن اب اے میرے بچوں جب مصر میں داخل ہونا تو ایک دروادے سے نہیں بلکہ مختلف گیٹس سے داخل ہونا شاید اس وجہ سے کہ سارے بچے گیارہ کے گیارہ انتہائی خوبصورت کہیں نظر نہ لگ جائے ایک تو یہ اور دوسرے یہ کہ کہیں خدشہ ہو کہیں لوگ یہ نہ سوچے کہیں کہ جاسوس ہیں اس وجہ سے یہ کہا گیا کہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لئے مختلف دروادوں سے داخل ہونا اور اس کے بعد انہوں نے کہہ گیا کہ یہ جو تدبیر بتا رہا ہوں اس سے تقدیر نہیں بتلیں یہاں دیکھئے بتایا گیا کہ تدبیر تقدیر میں داخل ہے تدبیر کیجئے اس کے بعد وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے لیکن آپ تدبیر کرنے کے مکلف ہیں آپ تدبیر کیجئے معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑی اب تقدیر میں کیا نہیں تھا وہی ہوگا جو تدبیر میں لکھا ہے یہ ہے فلسفہ تقدیر اور تدبیر کا میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ ایک صحابہ آئے کہ رسول ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دم وغیرہ کرتے ہیں و تو قاتل نتقیہ ڈاپٹر وغیرہ کے پاس جاتے ہیں اور دوائے دارو کرتے ہیں و دوائے نہ تدعوی بھی تو یہ جو مرض لاحق ہونے کے بعد ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں احتیادی تدابیر اختیار کرتے ہیں حفظانِ صحت کا خیال لگتے ہیں ہائیجینک جو انداز میں ان کو ہم اختیار کرتے ہیں تو کیا اس سے بس تقدیر بدلتی ہے حل ترد من قدر اللہ شیعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تدبیر بھی در حقیقت تدبیر مداخل ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ تدبیر کرنے کے مقلف ہیں لیکن وہی ہوگا جو اللہ چاہتا ہے لیکن آپ تدبیر کرنے کے مقلف ہیں آپ روزی کمانے کے لئے باہر نکلیئے دکان کھولیئے اب یہ کہی لیجئے آپ کے دکان میں بند کر دوں مجھے روزی ملنا ہوگی تو مل جائے گی نا دکان کھولیئے بیٹھئیئے ٹائم دیجئے یہ ہوا آپ کا تدبیر اختیار کرنا اس کے بعد آپ گاہت بھیجنا کسٹمر بھیجنا اور منافع کا ہونا آپ کے دکان چلنا یہ تقدیر ہے اللہ چاہے گا تو چلے گی نہیں چاہے گا نہیں چلے گا لیکن دکان کھولنا یہ سبب ہے اس کو اختیار کرنے کا آپ کو مقلف بنایا گیا ہے یہ ہے تقدیر اور تدبیر کا فلسفہ جو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت سمجھایا تھا اب پہنچے بنیمین کو دیکھتے ہی حضرت یعنسو کا دل دھڑکنے لگا ایک ہی ماں کے تھے ایک جگہ ان کو اتار دیا اس کے بعد بنیمین کو اپنے خاص کمرے میں لے آئے کہا کہ تُو پہچانتا ہے مجھے میں نہیں کیا چانتا رونے لگے گی انا خوک میں تیرا بھائی بتائیے حضرت بنیمین کے دل پر کیا گزرید ہو گئی کہ میرا بھائی مزر کا بادشاہ یہ ہے کہا کہ مجھے پہچانتا ہے بلے نہیں بھائی اتنا جانتا ہوں آپ عزیز مزر ہیں مصر کا بادشاہ ہے انا خوک میں تیرا بھائی حضرت حضرت یوسف کی کیا کیفیت ہو گی اور حضرت بنیمین کی کیا کیفیت ہو گی یوسف سے مل کر کے بڑے ہیں نا بنیمین سے بڑے ہیں اپنے بڑے بھائی سے مل کر کے اور یہ دیکھ کر گئی کہ میرا بھائی اس وقت مصر کا بادشاہ ہے کیا گزری ہو گی حضرت بنیمین کے دل پر کہا کہ تجھی جانے نہیں دوں گا روکتا ہوں کہا کہ تدبیر کرتا ہوں سامان جب لات دیا لیا تو بادشاہ کے جو پیالہ ہوتا ہے اس میں رکھ دیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی اچھے کام کے لیے ہیلہ اختیار کرنا جائز ہے لیکن اس ہیلہ اختیار کرنے سے احقاق باطل اور اقتال حق نہ ہو یہ فلسفہ یاد رہے کسی جائز کام کو کرنے کے لیے ہیلہ کیا جا سکتا ہے مگر اس ہیلے سے احقاق باطل اور اقتال حق نہ ہو کہ حق باطل ہو جائے اور باطل حق ہو جائے جائز ناجائز ہو جائے اور ناجائز جائز ہو جائے اگر ایسا تو ہیلہ کرنا جائز نہیں ہے لیکن کسی اچھے کام کے لیے ہیلہ اختیار کرنا جائز ہے اب حضرت بنیمین کو روکنا تھا جب یہ لوگ اپنا سامان لے کر کے چلے خوشی خوشی پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا اپنے خاص آدمی کو اسے معلوم تھا کہ پکارا ان کو روکو ایک آواز دینے والے میں آواز ہے اے روکو چورو تم روکو کیا بات ہے بھئی؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کچھ کھوتے ہو؟ ماتا تفقیدون؟ کچھ کھو گیا ہے؟ بولے قالو نفقیدو سوال ملی بادشاہ کا پیالہ بھوم ہے؟ اور ہمیں شبہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی آدمی نے اس کو چُرائے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو جو بھی آپ کہیں وہ ہم سردہ بھگتنے کے لئے تیار تو فبادا عبیعو عیتیم پہلے بینی امین کا کجاوہ بینی امین کی سواری نہیں دیکھی بینی امین کے سامان نہیں چھکیا پہلے بھائیوں کے سامان کو چھکیا بعد میں بینی امین کے قرآن ایکیم بولتا بعد میں بینی امین کے سامان کو چھکیا تو پیالہ نکلا ہے کہا کہ وہ یہ رہا پیالہ اب بولو پہرہ جو چور نہیں ہو اب بھائیوں کو تو چیرو تو خون نہیں یہ کیا ہو گیا؟ اب ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا حضرت عزیزیں م mulheres ایک بات ہم بولنا چاہتے ہیں قَالُوْ اِنْ اَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَاخُ اللَّهُ مِنْ قَبْلistine چوری تھی تو چوری تھی اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا جس کا نام یوسف تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا چور اللہ اس نے چوری تھی تو چوری تھی اس کا ایک بھائی بھی تھا اس سے بڑا اس کا نام یوسف تھا وہ بھی بہت بڑا چور تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل کے اندر ہی چھپا لیا اس کو ظاہر نے کہا کہ دیکھو کیسا جھوٹ بول ہے یہ بھائی آدمی صدرے نہیں ہے یہ ویسے کہ ویسے ہیں آج تک صدرے نہیں ہے اتنا کہا بہت بری پوزیشن میں ہو دوں بہت بری پوزیشن میں ہو اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کس قانون کے تحت سزا بھگتنے کے لئے تیار ہو جائے جو تمہارا قانون ہے گاؤں کا یا مصر کے قانون کے تحت انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے گاؤں کا جو قانون ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی شریعت کا جو قانون ہے وہ یہ کہ چور کو سال بھر کے لیے قید با مشقت اور ریگرس فنیشمنٹ کے لیے رکھیا جاتا ہے ان کی دمان سے لکھل گیا ہم اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں کیا تھا حضرتیں اپنی امین کو روک لیا گیا اللہ تعالی نے فرمایا قدلی کے کتنا لئے یوسف ہم نے یوسف کے لئے تدبیر کی تھی اللہ تعالی نے اس تدبیر کو اپنی طرح منصف کیا یہ تدبیر ہم نے کی تھی تاکہ یہ چھوٹا بھائی بہت برسوں کے بعد ملا ہے بڑے بھائی کے پاس رکھ جائے اب ایک جو بڑا بھائی تھا وہاں کہہ میرے حضرت چھوڑ دیجئے اس کی جگہ پر مجھے رکھ لیجئے اس کا باپ ہے جو اس کا ایک بڑا باپ ہے مر جائے گا ایک بیٹا تو ایلیڈی بھوم ہو چکا ہے یہ دوسری کے بارے میں اگر ایسی بات سن لے گا بڑا ہے اس کا باپ مر جائے گا تو فَخُدْ اَحَدَنَا مَقَانَا اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک پر رکھ لیجئے وہ لئے کیا بات کرتے ہیں جس کے پاس جو سامان ملا ہے اسی کو ہم رکھیں گے دوسرے کو کیسے رکھ سکتے ہیں جس نے چوری کی ہے سزا کا مستقل ہے ہم اسی کو رکھیں گے بڑے بھائی نے کہا ایسا کرو تم نہ چلے جاؤ میں یہی رکھتا ہوں بینیمین تو ان کے کسٹڈی میں چلے گئے میں یہی رہتا ہوں جا کر اببا کو بتاؤ کہ ایسا ایسا معاملہ ہے جب جا کر کے وہ کنان پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا تو وہ بجائے بینیمین کے حضرت یوسف کا نام لے کر رونے لگے یا عصفہ علی یوسف ہا یوسف حالانکہ بینیمین پکڑے گئے ہیں بینیمین کو رکھ لیا گئے ہیں لیکن پرانی آتا تھا ہا ہے میرے یوسف یا عصفہ علی یوسف و بیزقائناہ من الحزنی فوہ قزین ان کی آنکھیں رو رو کر کے سفید ہو گئی انڈے ہو گئے تو دکھائی نہیں دیتا تو ان کو رو رو کر کے اس کے بعد یہ جو نو وہاں موجود تھے ان کو گلایا بہت ہو گیا بول دیتا ہوں مطور کہا کہ تو میں معلوم نہیں تو میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا اب نام سن کر کے یہ پریشان ہو کہ عزیز مصر مصر کے بادشاہ کو یوسف کا نام کے سوال ہو کہا رہا حلالتن ما فارتن بھی یوسف کہا کہ یوسف کے ساتھ جو تم نے کیا تھا تمہیں علم ہے آپ ان کو کہا کہا اینک الانتا یوسف کیا تم یوسف اس لئے کہ ان کو کوئی شبہ ہو چلا تھا کہا اینک الانتا یوسف تم یوسف ہی ہو نا اللہ حب کہا اینک الانتا یوسف آدھ آخر میں یوسف ہی مر بھائی ہے اب سب کی گردنیں چھکے ہیں کہا کہ میں کوئی سزا دینے والا نہیں لا تقریب آلہیتو ملیوں یہ اسلام سکھاتا ہے کہ طاقت و قوت رہنے کے باوجود بھی مجرم کو معاف کر دینا ہے یہ اسلام سبق دیتا ہے اسلام اس طریقے کا فرات دل ہے کہ دشمن کو قابو میں تا کر کے معاف کر دیتا ہے اور یہاں تو طاقت نبیوں تو سامنے والے کو معاف نہیں کیا جائے اللہ تبارک و تعالی قدرت رکھتے ہوئے بھی بندوں کو گناہ کرتے دیکھتا اور معاف کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ خانِ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں سارے لوگوں کی گھڑیں چھکی ہوئی ہیں دل اچھل کر ہلکوں میں آگئے ہیں کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے ہم نے مسلمانوں کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے جینا حرم کر رکھا تھا نہ جانے آج اس فتح کے بعد یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانِ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوپر کے اشارت فرمایا آج میں تمہارے ساتھ وہی کرنے والا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا جاؤ جو ہے زندہ کیا پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہ دیکھ کر کے خوش ہو گئے کہا اساں بھی اتنا بھائی ہے عدیدن بھی سنے اس نے کا بادشاہ ہے کہا کہ ایسا کرو اب میری اقمیس لے جاؤ والد اندے ہو چکے ہیں اور یہ اقمیس ان کے چہرے کو اوپر ڈال دیا فَدْحَدُوا بِقَمِیسِ حَانَا یا قمیس لے جاؤ ان کے چہرے کو پہ ڈال دیں بین آئے واپس آجے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کرامت تھی یہ ایک موجزہ تھا یہ عجید طریقے کا کرتہ ہے اس نے پہلے بھائیوں کا پول کھول دیا یہ جھوٹ بول لیں اس لئے کہ کرتہ بھٹا ہوا نہیں ہے اسی نے تو بتایا ہے یہ جھوٹ بول لیں اور اسی کرتے نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام محصوم ہے کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے یوسف محصوم ہے کرتہ آگے سے پھٹا ہے تو یوسف محصوم ہے دیکھا گیا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہے اور یہ اب کرتہ پہنچ رہا ہے باپ کے چہرے کو پر تو باپ کی بین آئے لوٹ رہی ہے عجیب و غریب قسمہ کو کرتہ ہے کرتہ بھی آجائے نبی کو کرتہ ہے بین آئے لوٹ آئی اور جیسے ہی کرتہ ادھر مصر سے چلا ادھر بھائیوں سے کہنے لگے اگر تم مجھے سٹیا جانے کا الزام نہ تو کہ میں سٹھی آگیا ہوں تو میں میرے بچے یوسف کے بدن کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں ریح یوسف یوسف کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے دیکھیں یہ عجیب و غریب بات ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں ڈال دیا گاؤں سے زیادہ دور نہیں کا کونہ تو خوشبو نہیں آ رہی کہ خوشبو سونتے سونتے کونے کے پاس پہنچ جائے اور نکال لیں لیکن یہاں دیکھیں مصر سے پورتہ چلا ہے اور حضرت یوسف کے بدن کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ اللہ چاہے جب نبی کو بتا دے اور جب چاہے نہ بتا دے گہے برطارمِ آلہ نشینم گہے برپشتے پائے خود نبی نم کبھی میں آسمان کی بات بتا دیتا ہوں اللہ بتا دیتا ہے تو اور کبھی پیٹ کے پیچھے کی بات کا علم مجھے نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالی جس جس کا علم دے دے نبی کو اسی چیز کا علم ہوتا ہے نبی کو کہے پہلنے ہوتا گہے برطارمِ آلہ نشینم گہے برپشتے پائے خود نبی نم تو کہا کہ اب ابا کو لے کر گیا جاؤ باہر استقبال کے لئے نکلے اس کا مطلب یہ ہے کسی معذر شخص یہ ہے کہ استقبال کے لئے نکلنا جائز ہے سٹیشن پر ریسیف کرنا جائز ہے شہر سے باہر نکلے ابا ابا کو ریسیف کرنے کے لئے اور لائے حضرت یوسف نے تخت کو اوپر بڑھا دیا یہ پورا کا پورا قصہ تھا جو بیان کیا گیا در حقیقت اسے احسان القصص کہا گیا احسان القصص اس وجہ سے کہ اس کے اندر بے شمار حکمتیں بے شمار دروس ہیں بے شمار عبرتیں ہیں سب کے لئے نوجوانوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی بچوں کے لئے بھی بھائیوں کو بھائی کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے محبت نفرت جتنے بھی جذبات ہو سکتے ہیں بشری جذبات سارے کے سارے جذبات کو واضح طور سے اس صورت کے اندر بیان فرما دیا گیا ہے اسی وجہ سے کہا گیا یہ دنیا کا سب سے حسین قصہ ہے پیسٹ آف دے سٹوری پیسٹ آف دے سٹوری اس کے بعد سورہ رات شروع اللہ نے فرمایا آسمان کو بغیر خمبے کے کھڑا کیا ہے بغیر ستون کے کیا گروہ ہوتی کہہ نہیں اللہ رفا سماماتو بغیر آمدن بغیر خمبے کے کھڑا کیا تاراونا کہنے کی بغیر کو تم دیکھ رہے اس کو یہ کہنے کی طرح ہوتی اشارہ اس بات کی طرف ہے گریویٹیشنل فورس کی طرف گریویٹیشنل فورس جو ہے کش سے سکل سے یہ آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہے یہ غیر مرئی ستون ہے انسین پیلر ہے انسین پیلر جس کو ہم گریویٹیشنل فورس بولتے ہیں وہ ہے گویا کہ اس سے کش سے سکل کا گریویٹیشنل فورس کا پتا چلا بغیر آمدن تاراونا حاصل اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ فرمایا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِي زَوْجَئِنِ فْنَائِن ہر پیڑ کے ہر درخت کے ہم نے جوڑے پیدا کیا بوٹرنی اس وقت اتنا ترقی آفتہ نہیں تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے آسل چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ پودوں میں بھی نرور مادہ ہوتے ہیں جوڑا جوڑا ہوتے ہیں یہ قرآن حکم نے بتایا بوٹرنی اس وقت اتنا ڈولپ نہیں تھی لیکن بوٹرنی کا یہ ایک عجیب و غریب اور امپورٹنٹ پہلو قرآن حکم نے پہلے ہی کھول دیا اور پھر بوٹرنی کا ایک مسئلہ اور بتایا جا رہا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعُمْ مُتَجَابِرَاتِ جَنَّاتٍ مِّنْ آَعْنَابِ وَزَرُونَ وَنَقِيلٌ سِنْوَانٌ وَغَيْلُ سِنْوَانِ يُسْقَى بِمَا وَاہِقْ وَنُفَضْلُ بَعْضَ حَالَ بَعْضٍ فِي الْحُقُلْ کہتے ہیں کہ ایک زمین کے ٹکڑے کے بلکل پریب ہوتا ہے برابر یہاں بیچ ڈال دو تو ناریل اکتا ہے یہاں ڈال دو تو انگور کی بیل اکتی ہے یہاں ڈال دو تو پیرو اکتا ہے یہاں ڈال دو جیچی کو اکتا ہے ادھر ڈال دو تو سیب اکتا ہے یعنی مشین ایک ہے پروڈکشن مختلف ہے دنیا کا کوئی انسان ایک مشین سے دنیا بر کے پروڈکشن نہیں کال سکتا یہ ہماری قدرت ہے وَفِي الْأَرْضِ خِطْم پانی ایک ہے فضاء ایک ہے سب کچھ ایک ہے مشین ایک ہے پروڈکشن مختلف ہے دنیا کا کوئی سائنٹس ایک مشین سے پچاسوں قسم کے پروڈکشن نہیں نکال سکتا یہ ہماری قدرت ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَفِي الْأَرْضِ خِطْم متجاہ دے رات کیا آپ بات کرتا ہے اس کے بعد حق اور باطل حق کیا ہوتا ہے باطل کیا ہوتا ہے دونوں کی مثال دین فرمائی دو مثالیں دیں انظر من السماع ما فسالت اوڈیت بقدرها فاحتمل السیل زبد الرابی كذلك ایزیب اللہ الحق بالباطل فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَا وَأَمَّا مَعِنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُبْ قِلْرَرْضِ كذلك ایزیب اللہ لمثال اس پر بیچمع وَمِمَّا يُخِدُنَ عَلَيْثُ الْنَّارِ دو مثالیں بیان کی گئیں بہت پیاری مثالیں دیکھو بارش بوئی پانی کو لے کر وادیاں آگے بڑھی پانی بہ رہا ہے اب جب پانی چلتا ہے تو پانی کے اندر خسو خاشاک اور گندگی مل جاتی ہے لیکن یہ گندگی اوپر اوپر تہرتی رہتی ہے بلبلہ بن کر کے حباب بن کر کے خسو خاشاک بن کر کے لیکن کچھ دنوں بعد یہ اوپر کی جو گندگی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور خالص پانی نیچے ٹھہر جاتا ہے ایسے ہی جیسے سونا اور چادی کو کوٹھالی کے اندر پگھلایا جاتا ہے تو اوپر جو گندگی ہوتی ہے میل ہوتی ہے وہ اڑ جاتی ہے اور نیچے اصلی سونا اصلی چادی باقی رہتی ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی حق اور باطل کی مثال دیتا ہے نکتہ یہ بتایا گیا یہ پانی ہے پانی کوپر بلبلہ ہے نوٹا بلبلہ دیکھتا یہ ہے کہ یہ پانی کے اوپر غالی رہے ہیں یہ پانی ہے نا پانی پانی کوپر بلبلہ ایسا لگتا ہے جیسا بلبلہ پانی کے اوپر سوا رہا ہے یہ بلبلے کی مثال باطل کی ہے اور پانی کی مثال حق کی ہے غلغلہ تھوڑی دیر کے اندر پڑ جاتا ہے بتائیں اُبھرا ہوا لگتا ہے لیکن در حقیقت اس کو سماک نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اُبھرا ہوا نظر آتا ہے لیکن غالب حق ہی ہوتا ہے آخری جیسے سونا اور چاہتی پڑ لانے کے بعد محلو پر ہو جاتی ہے اور سونا چاہتی نیچے پیٹ جاتے ہیں تو حق وہ ہے جو نیچے پیٹ جاتا ہے باطل وہ ہے جو تھوڑی دیر کے اندر فتح میں ایپاپریٹ ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب علیل میں ملائے حضرت عطیب بن عمر فرماتے میں چھوٹا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال جو اس میں حضرت عمر بھی عبو بکر بھی بڑے بڑے صحابہ ہیں کہ وہ کون سائزہ درخت ہے اس کا پتہ زمین پر نہیں گرتا لا تسکتو و رکوہ اس کا پتہ زمین پر نہیں گرتا اور اس کی مثال مسلمان جیسی بھی وہ کون سائزہ درخت ہے جو مسلمان کی طرح ہے جیسے مسلمان ہوتا ہے وَأَنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ وہ کون سائزہ درخت ہے جس کا پتہ نہیں گرتا لا تسکتو و رکوہ اس کا پتہ نہیں گرتا وَأَنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ اور وہ مسلمان کی طرح ہوتا ہے تَفَقَانَا سُكُنِ شَجَرِ الْبَوَادِ لوگوں کے ذہن جنگلوں کے درختوں کی طرف چلے گئے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں حضرت ابن عمر کہ مجھے معلوم تھا کہ یہ خجور کا درخت ہے لیکن چونکہ بڑے بڑے لوگ وہاں موجود تھے چھوٹا مو بڑی بات بولیں میں بولا نہیں راستے میں میں نے اپنے اببا سے کہا اببا مجھے معلوم تھا اس سوال کا جب بولے بول دینا تھا بڑے بڑے لوگ تھے میری حمد نہیں بھی بولنے کی مجھے معلوم تھا کہ یہ خجور کا درخت ہے آج میں دیکھیں خجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی اس کا پتہ اس کی گھٹھلی کوئی چیز بھی بیکار نہیں ہوتی اسی طرح ایک مسلمان کو ہنا چاہیے اس کی کوئی عدہ بیکار نہیں ہونی چاہیے جو لوگوں کو بری لگنے جیسے خجور کی کوئی چیز بیکار نہیں ہوتی اسی طرح مسلمان کی بھی کوئی عدہ بری نہیں ہونی چاہیے یہ ہے اس لئے کہ اس کی مثال خجور کے درخت کسی ہے اس سے نفع ہی نفع پہنچے اور یہاں اس آیتِ کریمہ میں در حقیقہ ڈاروین کا ایک نظریہ ہے ڈاروین کا ایک نظریہ ہے سروائیول آف دا فیٹسٹ بقائے اسلح کائنات میں وہ چیز باقی رہ گی جو صالح ہوتی ہے قرآن حقیق نے اس سے بہتر نظریہ پیش کیا ہے سروائیول آف دا بیسٹ جو نفع بخش ہو باہت ہے وہ بیٹ جاتا ہے بیسٹ بیٹ جاتا ہے یعنی ڈاروین کے نظریہ سے بہترین نظریہ قرآن حقیق نے پیش کیا ہے ڈاروین نے نظریہ پیش کیا تھا سروائیول آف دا فیٹسٹ بقائے اسلح قرآن حقیق اس سے آلہ درجہ کا نظریہ پیش کرتا جو انتہائی دقیق اور بامانہ ہے سروائیول آف دا بیسٹ جو بیسٹ ہوتا ہے وہی دنیا میں باقی رہتا ہے قرآن حقیق نے عجیب بات فرمائی اگر باقی رہنا ہے دنیا میں تو بیسٹ ہو کر یہ بتاؤ بیسٹ بنو یہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ اگر دنیا میں باقی رہنا ہے یہ کائنات کے مزاج ہے کہ وہ بیکار چیز کو چھانٹ دیتی ہے بیکار چیز خط ہو جاتی ہے جمتی وہی ہے باقی وہی چیز رہتی ہے جو نفع بخش ہو پانی بیٹ جاتا ہے وہ نافع ہوتا ہے جھاگ زکم ہو جاتا ہے اسی طرح اگر تم دنیا میں باقی رہنا چاہتے ہو سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو تو بیسٹ آف دی بیسٹ بن کر کے بتاؤ دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نے بگاڑ سکتی اتنی عجیب ہوگی کتاب کو ہم لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے تو لاج جوتے نہیں کھائیں گے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مندوں کے بارے میں فرمایا عقل مند وہ ہوتا ہے جس کے اندر دس صفت ہیں ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں عقل مند وہ ہے جو بہت وہ عقل مند وہ ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو بے وقو بنا سکتا ہو وہ عقل مند اس کی توپی اس کے سر اس کی توپی اس کے سر جو سب سے زیادہ جھوٹ بول سکتا ہو سب سے زیادہ دھوکدری کر سکتا ہو سب سے بڑا بہیمان ہو سب سے بڑا جھوٹا ہو سب سے بڑا غدار ہو سب سے بڑا گالی گلوچ کرنے والا ہو تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا عقل مند ہے قرآن ایک ہی بولتا ہے اقل مند وہ ہے جس کے اندر دس صفت ہے آئیے پڑھتے ہیں وآیت کریں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُونُ الْأَلْبَاب اُلُو الْأَلْبَابِ اقل مند اقل مند کون الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَدِ اللَّهِ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اللہ کا عہد ہم عہد کر کے ہیں کہ تیرے حکموں پر چلیں گے وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِيسَا کوئی باتہ کر لیتے ہیں باتی کو پورا کرتے ہیں الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِيسَا اس کے بعد وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا أَمَارَهُمْ جو اللہ تبارک و تعالی نے جوڑنے کے لیے کہا اس کو جوڑتے ہیں یعنی سیلہ رہنی کرتے ہیں سیلہ رہنی کرتے ہیں تو وَالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِيسَا وَالَّذِينَ يَسْلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْيُسَلَهُ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اپنے رب سے ڈرتے ہیں وَيَخَافُونَ رَسُوَ الْحِسَابِ اور آخرت کے بُرے عذاب سے ڈرتے ہیں بُرے عذاب سے ڈرتے ہیں یہ کتنی ہوئی صفت ہے پانچ وَالَّذِينَ صَبُرُ اُبْتِغَاءَ وَجْهُ رَبِّهِمْ جو اللہ کے لئے صبر کرتے ہیں صبر اُبْتِغَاءَ وَجْهُ رَبِّهِمْ وَآقَامُ الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَضَقْنَا هُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَتًا وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولَائِكَ لَحُمُ بَدَّر تو اب کیا ہوا اگر بتائے گا جو خرچ کرتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں پانچ اور جو خرچ کرتے ہیں علامیہ اور جو خرچ کرتے ہیں چھپا کر اور اسی طریقے سے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةِ قُلْ مِلَا کرکے دسو اللَّذِينَ يُفُونَ بِعَادِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِعْتَاقْ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں ارے بھئی گندگی پڑھی ہوئے تو گندگی سے دور کریں گے لہذا برائی کا بدلہ برائی سے دینا ایسے ہی ہے جیسے گندگی پڑھی ہو تو گندگی کو گندگی سے دور کرنا گندگی کو گندگی سے دور ہی نہیں کیا جائے سکتا گندگی کو دور کرنا تو پاک چیز لاؤ پانی تھے وہ گندگی دور ہوگی گندگی پڑی ہوئے تو گندگی سے اس کو نہیں بھول کیا جا سکتا وَإِدْرَوْنَ عَبِ الْحَسِنِ سَيِّئِ یہ دس صفات جن کے اندر وہ آدمی اقل مند یہ قرآن حکیم کا بیان ہے کہ اقل مند کس کو بولتے ہیں اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بیوی بچے نہ ہونا یہ لوگ نروان اور نجات کے راستے مانتے ہیں کہ آدمی نجات نہیں پاسکتا نروان نہیں پاسکتا اور اللہ کی رضا تک نہیں پہنچ سکتا اگر اس کے پاس بیوی بچے ہو فرمایا گیا ہے اے ہمارے حدیم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب کی بیویاں تھی سب کے بچے تھے اللہ ما شاء اللہ جن کو چھوڑ کر کے تو سب کے بچے سب کی بیویاں تھی اس کا مطلب ہے بیوی بچے رکھنا یہ روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بارہ بارہ بیویاں گیارہ گیارہ بیویاں تھی اور جب آپ نے انتقال فرمایا تو اس وقت کتنی بیویاں زندہ تھی نو بیویاں زندہ تھی جب آپ نے انتقال فرمایا تو اس کا مطلب آپ سے زیادہ روحانی ترقی کرنے والا کون لیکن آپ کے بچے بیٹے بیٹیاں بھی تھی بیٹے بیویاں بھی تھی رشتے دار بھی تھی ججا تھی رشتے داریوں کا خیال لگتے ہوئے ان تمام چیزوں کو ساتھ میں لیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی اور مجھا سے فرمایا تو یہ بیوی بچے ہونا یہ نجات کے راستے میں حارج نہیں ہیں رکاوٹ نہیں ہیں یہ ترحقیقت ہے تھپوصلہ ہے جو لوگوں نے ایجاد کر رکھا ہے بعض لوگ تو ننگی گھوم رہے ہیں چلی ان کا کوئی تصبر نہیں ہے اسلام اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ منکرین و قرآن کی تین بری صفت ہیں ایک تو یہ کہ دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں اللہ بھی نے اس تحقونر حیات کے دنیا آر آخرت پہلی خرابی تو یہ ہے کہ انہیں دنیا چاہیے مرنے کے بعد کیا ہونا ہے دیکھ لیا جائے مرنے کے بعد ابھی شباب ہے کر لو خطائے جی بھر کے فر اس مقام پہ عمرے رما ملے نہ ملے ابھی کرو مرنے کے بعد کیا ہونے والا دیکھ لیں گے اللہ بھی نے اس تحقونر حیات دنیا آر آخرت جو آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں دنیا سے محبت کرتے ہیں یہ ایک صفتہ انتی ہے اور دوسرے وَيَسُدُّنَاً صَبِيْلِلَّا کوئیلے کی کان میں جو ہے وہ چاہتا ہے سارے کے سارے لوگ کالے ہو جائے وَيَسُدُّنَاً صَبِيْلِلَّا تم تو بجارے گندگی میں لکھنے ہوئے یہ بھی روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے کہ کوئی اچھا نہ بننے پر خود پورے ہم نے یہ معاورہ سمعت اندھا کیا چاہے دو آنکھ ہیں لیکن اندھا ایسا ہے کہتا سارے دنیا اندھی ہو جائے کتنی خرابات ہے اَلَّذِينَ اِسْتَحِبُونَ الْحَيَاةَ دُّنْيَاً لَلْآخِرَةَ وَيَسُدُّنَاً صَبِيْلِلَّا ایک خرابی تو یہ کہ خود پورے دوسروں کو بھی اچھا بننے سے روک رہے ہیں وَيَسُدُّنَاً اور دوسرے وَيَبُونَهَا عِوَجَا اور وہ اللہ کے قانون میں کجی تلاش کرتے ہیں کہیں کچھ مل جائے بس تان کرنا شروع کر دیں اعتراض کرنا شروع کر دیں اور بعض لوگ اس طریقے کے ہیں ایک موقف بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں سٹینڈ پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کوئی آیت مل جائے کوئی حدیث مل جائے تو معید کے طور پر اپنے اس موقف کو پھٹ کر لیں بہت سار لوگ ایسے ہیں ایک موقف پہلے بنا لیتے ہیں یہی صحیح ہے اور اس کے بعد کھنیچ کھانچ کر کے آیتوں کو حدیث و بود کو پھٹ کر لیں یعنی اپنے دماغ کو تابع نہیں بناتے ہیں کتاب و سنت کے کتاب و سنت کو اپنے اقل کے تابع بناتے ہیں اپنے دماغ کتاب و بناتے ہیں اپنے موقف کتاب و بناتے ہیں اپنے اسٹینڈ کتاب و بناتے ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا جتنے رسول آئے سب ان کی قوم کی زمان میں بھیجے گئے ہیں اگر قوم سوریانی تھی سوریانی زبان قوم اگر حیبری زبان جانتی تھے عبرانی عبرانی زبان بھیجے گئے قوم اگر سنسکرد جانتی تھے سنسکرد زبان میں رسول بھیجا گیا دنیا کی جو بھی قوم تاکہ اس کی وضاحت کر سکے سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جو دیا گیا وہ عربی زبان میں کیوں ہے اور کسی زبان میں کیوں نہیں اس کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں اس لئے کہ جتنے انبیاء ہیں سب خاص خاص علاقوں کی طرف آئے پوری دنیا کے لئے نہیں آئے حضرت عیسیٰ بنی سرائیل کے رسول تھے وہ رسول اللہ بنی سرائیل لیکن ہمارے نبی اے دنیا کے تمامی انسانوں میں قیامت ٹکانے والے تمامی انسانوں کا نبی ہوں دنیا کے کسی خطے میں رہتے ہیں سب کا نبی ہوں میں تو اب ایک صورت تو یہ تھی کہ دنیا کے ہر خطے کے اندر قرآن علاق علاق گبانوں میں نازل کر دیا جاتا لیکن اس سے جو نقطہ اتفاق کا نقطہ وحدت باقی نہیں رہتا دنیا برکہ ایک طرح پا جاتا ارے اس کا مطلب یہ ہے تو وہ کہتا ہے نہیں ہماری دمانی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو نقطہ اتفاق باقی نہیں رہتا چوچو کا مربع ہو جاتا قانون لہذا دوسری صورت مطین ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ بھی جا گیا وہاں کی جو زبان کی عربی اور ویسے بھی عربی دنیا کے سب سے پہلی زبان اگر ایک لفظ کو بولنا ہو ایک لفظ کو بولنا ہو تو تقریباً اسے سو طریقے سے بول سکتے ہیں ایک بات کو اگر کہنا تو سو طریقے سے بول سکتے ہیں خالی شیر کے لیے میرے خیال ہے تقریباً دھائیسو الفاظ ہیں شیر کے لفظ کے لیے اتنی وسیع لینگج ہے اتنی ریچ لینگج ہے دنیا کے سب سے ریچ لینگج ہے اور ریچ کے ساتھ ساتھ اس کا جو فلو ہے کسی اور زبان کے اندر آپ نے پہنے پہنے ہیں اور سیکھنے کے اندر سے بہت آسان ہے یعنی بہت ساری خوبیاں اس زبان کے اندر اور بہت سارے مفاہیم کو مختصر لفظوں میں بیان کرنے کا جو سلیقہ ہے اس زبان کے اندر اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو اسی زبان میں نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا بہت ریچ لینگج ہے سنسکرت ہے تو وہ اتنی مشکل ہے کہ لوگ سمجھ نہیں سکتے ڈیڑھ سال سے پڑھ رہا ہوں ابھی پانینی کی کتلیں سوت رہے یاد کرنے کے بعد ذہن سن کر جاتے ہیں اور عربی ہے مختصر اس کا گریمر ہے محنت کریں جی آپ اگر چاہیں تو قرآن حکیم کو چھ مہینے میں بغیر اردو کے سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی اور زبان کا سہارہ لے جی اتنی آسان ہے قرآن نے خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلِلِ فَحْلْ مِمُدَّكِ ہم نے قرآن حکیم کو آسان کر دیا کیا کوئی ہے یاد کرنے والا اور کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ پتال نے اسے عربی زبان میں نازل کیا اس کے بعد بتایا گیا کہ شیطان اور اس کے پیروکار یہ ایک ہے ائمہ کفر کفر کے امام اور اس کے پیروکار ان کے پیچے پیچے چلنے والے جب فیرون ان کے ساتھی حامان اس کے ساتھی وزیر ان کا ساتھی تو اس طریقے سے ائمہ کفر اور ان کے پیروکار آپس میں مباحثہ ہوگا آرے تم لوگوں نے گمراہ کر کے ہمیں کہاں پہنچا دیا جہنے میں پہنچائیں گے سب اب اس کے بعد جب دیکھے گا شیطان کہ ائمہ کفر ان کے پیروکاروں کے درمیان بحث ختم ہوگئے یہ سب میری طرف آنے والے ہیں تو کھڑا ہو کر کہ پہلے ہی تقریر کرنا شروع کر دے گا اللہ نے وہ تقریر نقل فرمائی ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَلْحَقِّ وَبَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِعَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ اِلَّا اِنْ دَعُودُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِهِ فَلَا تَنُومُونِ وَدُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا آنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَمَانْتُمْ بِمُسْرِخِيجِ اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمْ مِنِ مِنْ قَبْلِ وہ کہتا ہے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا بلکل سچا وعدہ تھا ایک اور جو میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اس کی میں نے خلاف عرضی کر دی جو بگاڑنا ہو بگاڑو وَقَارَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْعَمْرُ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَلْحَقِّ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا سچا وعدہ تھا وَوَعَدْتُكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ میں نے جو وعدہ کیا اس کی خلاف عرضی کی جو کرنا ہو کرو جو بگاڑنا بگاڑو میں نے کیا کیا اماں کہا نہ لیا اماں کہا نہ لیا اہلیکمین سلطانی میں نے تو جبر نہیں کیا تھا تمہارے اوپر جبر تو نہیں کیا تھا مُنڈی پکڑ کر کے اس راستے پر لانے کے لیے اللہ اندعو تکم بس تم کو دعوت دیتے فَسْتَجَبْتُمْ لِي بِلَا سوچے سمجھے یہ تقریر ہے اس کی جانم میں فَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ مَلُومُوا مَنْفُسِكُمْ میرے کو ملامت مت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو مَانَا بِمُسْرِخِكُمْ مَانَتُمْ بِمُسْرِخِكُمْ آج تم نہ مجھو پکارو تمہارے کام نہیں آسکتا تم میرے کام نہیں آسکتا شیطان کی وہ تقریر پہلے بتا دیا کیا کرنے والا ہے لہٰذا لوگو اشیار ہو جاؤ آج شیطان کے راستے پر جو لوگ چل رہے ہیں قرآنِ حقیم نے پورا بتا دیا ہے کل اپنے آپ کو ملامت کرنا شیطان کو ملامت مت کرنا وہ بول دے گا مجھے ملامت مت کرو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیبراہیم کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو شہر ہے اس کو آمنہ والا الحمدللہ آمن والا ہے آمن والا کیوں بنایا آمن جب رہتا ہے تو آدمی نعمتوں سے متمتے ہو سکتا ہے کار کیوں لگا ہوا آدمی باہر نہ نکل سکتا اور نعمتے گھر میں رکھ کیوں کھایا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتوں سے متمتے ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آمن و امان قائم ہو حضرت عیبراہیم نے امن کی دعا کی اس شہر کو آمن والا بنا ہے دوسرے مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرش اس سے بچانا یہ ہے اور اس کے بعد یہ کہا ربنا اینی اسکلتو من ذریتی بیواد غیر زیز ریلین نبیتی کل محرم ربنا لیو قیم السلام اے اللہ میں نے اپنے اولاد کو تیرے گھر کے دامن میں بسا دیا ہے خانے کعبہ کے پہلا دینا گھر توحید پر توحید کے لئے بنا ہوا میں نے اس سے بازو میں اپنی اولاد کو بسا دیا ہے اے رب ان کو توفیق دیکھئے نماز پر صرف نماز کے تذکر ہے زکاة نہیں آگئے ربنا لیو قیم السلام آگے زکاة نہیں ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ نماز بہت اہم چیز ہے توحید کے بعد ربنا لیو قیم السلام اور یہ بھی دعا کی فجعل افعیدت من الناس تحویی لئے ہیں بنا دے کہ لوگوں کا دل بس اسی طرف چھکا رہے لوگ آتے رہے من الناس کہا تمام لوگ نہیں کہا ورنہ عیسیٰ یوری یوگی سب آجاتے ساب وہاں آجاتے سب کا دل کہہ رہا پہنچے وہاں لیکن وہ کہا بعض لوگ آئے ہیں ہنی ایمان والے آئے دیکھو ایمان والے بھرے رہتے ہیں بھرے رہتے ہیں ایمان والے اور دنیا کا ہر پھل ان کے پاس پہنچا دے آج ہم لوگ جو اگاتے ہیں اچھے سے اچھا غلہ ہم نہیں کھا پاتے وہ کھاتے ہیں اچھا اچھا غلہ ہم اچھے پیسوں میں بیش دیتے ہیں وہ کھاتے ہیں ورزق ہم من السمرات اس دعا کی برکت دیکھنی ہے اپنی آنکھوں سے ارموں کو دیکھ لیجئے ورزق ہم من السمرات ہر پھل دنیا کا انہیں عطا فرما اور اس کے بعد انہوں نے دعا کی ربنا فر لی و لی والدی و لی المؤمنین احمی حقوم الحساب اے رب بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہمارے بچوں کو بخش دے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کے لئے دعا کریں ماں باپ کے لئے دعا کریں اپنے بچوں کی دعا کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں مگر یہ تعلیم دی اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ میری اولاد کو مقیم السلام نماز دا قائم کرنے والا بنا یہ دعا تھا میں نے بعض جگہوں پر دیکھا یہاں تو نوجوان آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے چند بڑھے آتے ہیں مچارے نماز پڑھنے کے لئے بات جگہ دیکھا کہ فجر میں آنکھ ملتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے ہوئے آتے ہیں اب پوری سب بھری رہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچے سے یعنی آدمی آتا ہے بچے کو لے کر گیا شروع سے اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف بچوں کے دل میں بٹھانا چاہئے اللہ کی محبت اور خوف دل میں آ گیا نا دنیا کی کوئی طاقت فرح انسان کو چھکا نہیں سکتے ضرورت ہے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ خبار تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف بسائے اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ایک دن ایسا آنے والا یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی یہودی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول یہ زمین جب دوسری زمین سے بدلی جا رہے ہیں یہودی تو لوگ کہاؤں گے اللہ حمدلی ربی اللہ اللہ حمدلی ربی اللہ استغفر کبار دو بلک